الحمد للہ رب العالمين وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آج کے درس میں ایک سوال کا جواب دینا ہے ایک سوال آتا ہے بار بار اور یہ سوال اس حدیث کی روشنی میں ہے جو صحیح مسلم میں ہے صحیح مسلم میں مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا رَأِيْتُمْ حِلَالَ ذِلْحِجَّ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَذْفَارِهِ کہ تم میں سے جو شخص ذلحجہ کا چاند دیکھ لے اور پھر وہ قربانی کا ارادہ کرتا ہے یا ارادہ رکھتا ہے تو پھر اپنے ناخن اور بال کو کاٹنے سے رک جائے اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے فَلَا يَأْخُذَنَّا عَنْ عَذْفَارِهِ وَأَنْ شَعْرِهِ کہ وہ اپنے ناخن اور بال میں سے کچھ بھی نہ لے کچھ بھی نہ کاٹے اگر وہ چاند دیکھ لیتا ہے یہاں تک کی قربانی کر لے ایک سوال آتا ہے کہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو کیا حج کرنے والے لوگ بھی اس حکم میں شامل ہیں کہ وہاں جانے کے بعد جیسے حج تمتو کرنے والا یہاں سے گیا اور عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے اب جب حج کا وقت آئے گا آٹھ زلحجہ آئے گا تب وہ واپس احرام پہنے گا لیکن اب وہ احرام کھول دیا ہے اور زلحجہ کا چاند دکھا تو کیا وہ شخص بھی جو حج کرنے گیا ہے وہ بھی اس حکم میں داخل ہے کہ وہ بھی اپنے ناخن اور بال نہ کٹے جبکہ احرام کی حالت میں نہیں ہے اگر احرام کی حالت میں ہے اب تو کچھ بھی نہیں کٹے گا اس کی پابندی ہے لیکن احرام کی حالت میں نہیں ہے اور زلحجہ کا چاند دکھا تو کیا وہ بھی حج کرنے والا جو ہے کیا وہ بھی اس حکم میں داخل ہے تو یہ سوال آتا ہے اور بہت اہم سوال ہے تو اس کو یاد رکھیں کہ جو حج کرنے لوگ جاتے ہیں اور خاص طور پر حج تمتو اور حج قرآن یہ دو حج کرنے والے ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن جو قربانی واجب ہے وہ عید العزہ یا عید والی قربانی نہیں ہے وہ حج کی قربانی ہے اس میں لوگ فرق نہیں کر پاتے کی جو آدمی یہاں سے حج کرنے گیا ہے اور اس کے بعد عمرہ کر کے احرام کھول دیا اب آٹھ تاریخ کو وہ واپس احرام پہنتا ہے اور اس کے بعد دس تاریخ کو قربانی کرتا ہے تو وہ جو قربانی کرتا ہے اس کو حد یہ کہا جاتا ہے حد یہ یہ واجب ہے یہ حج کا حصہ ہے تو جو حاجی حج کے موقع پر قربانی کرتا ہے وہ وہ قربانی نہیں ہے جو ہم سب یہاں کرتے ہیں جو عید کی قربانی ہم اپنے گھروں پہ کرتے ہیں عید والی قربانی جس کو اضحیہ کہا جاتا ہے اضحیہ وہ وہ قربانی ہے جو عید کے موقع پر ہم کرتے ہیں اور جو حاجی وہاں جو قربانی کرتا ہے وہ عید والی قربانی نہیں ہے وہ حد یہ ہے وہ حج کا حصہ ہے وہ واجب ہے اس کے لئے اگر وہ نہیں کرے گا تو حج وہ مکمل یعنی اس کو واپس اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو دس روزہ رکھنا پڑے گا کفارے کے طور پر اگر کسی کے پاس قربانی نہیں ہے ورنہ حج کمپلیٹ نہیں ہوگا اس کا تو یہ جو یاد رکھیں تو ایسا حاجی جو وہاں قربانی دینے والا ہے حج کی قربانی اس کے اوپر ناکن اور بال کٹنے سے رکنا واجب نہیں ہے اگر وہ زلہجہ کا چاند دیکھ لیتا ہے اور وہ احرام کی حالت میں نہیں ہے ابھی احرام کھول دیا ہے حج تمتو کر رہا ہے ابھی جسے جو لوگ پہنچ گئے ہیں احرام کر کے اپنے احرام کو کھول دیا ہیں اور وہاں پر رہ رہے ہیں تو اب زلہجہ کا چاند جب دیکھ لیں گے تو ان کے لئے آپ جو ہے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بھی ناکن اور بال نہ کٹیں کیونکہ وہ جو قربانی کرنے والے ہیں وہ کونسی قربانی ہے وہ حج والی قربانی ہے اور یہاں جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو ناکن اور بال نہ کٹیں وہ کن کے لئے ہیں جو عید کی قربانی کرنے والے ہیں تو یہ فرق یاد رکھیں کہ حاجی جو قربانی وہاں دیتا ہے وہ قربانی حج کی قربانی ہے اور عام طور پر جو گھروں پر یا ہم جو عید کے موقع پر قربانی دیتے ہیں وہ عید العزہ کی قربانی دونوں فرق ہے دونوں بہت بڑا فرق ہے اس لئے اب ایک حاجی ہے وہ ایک تاریخ سے لے کر کے جو ہے سات تاریخ تک وہ اپنے ناکن بال کاٹ سکتا اگر وہ احرام کی حالت میں نہیں ہے تو پھر جب آٹھ زلحجہ کو احرام پہن لے گا اب احرام پہننے کے بعد اب اس کے اوپر پابندی شروع اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے تو یہ یاد رکھیں یہ قربانی میں دو جو حاجی قربانی دیتا ہے وہ حدی ہے اس کو حدی کہتے ہیں وہ حج کا حصہ ہے اور اس کے علاوہ جو قربانی دی جاتی ہے عید کے موقع پر وہ اوزحیہ ہے اس لئے ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہمارے گھر سے وہاں پر حج کرنے گئے ہیں آدمی سوال آیا کہ جو ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں تو میں وہاں قربانی دوں گا تو کیا میرے گھر والوں میں قربانی واجب ہے میرے جو گھر والے یہاں پر ہیں کیا وہ بھی یہاں قربانی دیں گے جبکہ میں وہاں قربانی دوں گا اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو قربانی میں وہاں دوں گا وہ عید کی قربانی ہے یا عید الازہ والے قربانی ہے نہیں یہ فرق یاد رکھیں تو جو آدمی حج کرنے وہاں جا رہا ہے وہاں جو قربانی دے گا وہ قربانی حج کی قربانی ہے اس قربانی سے یہ گھر واری قربانی ختم نہیں ہوگی اس لئے علماء نے کہا اگر کوئی شخص وہاں جاتا ہے حج کرنے تو گھر والوں کے پاس اتنے پیسے چھوڑ کے جائے تاکہ اس کے جانے کے بعد گھر والے یہاں قربانی کر سکیں کیونکہ وہ جو قربانی وہاں کرے گا وہ حج والی قربانی ہوگی اور یہاں جو گھر والے کریں گے وہ عید الازہ والی قربانی ہوگی تو اس کو یاد رکھیں دونوں میں بہت بڑا فرق ہے ہاں اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی حاجی ہے وہ دو قربانی دینا چاہتا ہے ایک حج والی قربانی جس سے حج کمپلیٹ ہوتا ہے حج مکمل ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ عید الازہاں والی بھی قربانی دینا چاہتا ہے دو قربانی تو اب اس کے لئے زلحجہ کا چاند اگر وہ دیکھتا ہے تو وہ ناکن اور بال نہ کٹے کیونکہ وہ حج کی قربانی کے علاوہ بھی اس کا ارادہ ہے کہ اور بھی قربانی دے گا حد یہ جو جانور حد یہ جو قربانی دینے والا ہے اس کے علاوہ بھی قربانی کرے گا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد یہ کے علاوہ بھی جانور زبع کیے تھے تو اگر کوئی ایسا ہے کہ ڈبل قربانی کرنا چاہتا ہوا حج والی قربانی الگ اور اس کے علاوہ عید الازہاں والی قربانی الگ تو اب اس کے لئے زلحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ناکن اور بال نہ کٹے اس کے لازم ہے تو یہ یاد رکھیں یہ بہت بڑا فرق ہے جو لوگ نہیں جانتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں حاجی قربانی دے رہا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم گھروں پہ دیتے ہیں اس لئے سوال آتا ہے کہ وہاں حاجی صاحب قربانی کر دیئے تو ہمارے گھر والوں کرنا چاہے کی نہیں کرنا چاہے تو یہ یاد رکھیں اس سے ختم نہیں ہوگا وہاں جو قربانی وہ حج کی ہے یہاں جو قربانی ہوگی وہ عید الازہاق قربانی ہوگی یہ فرق ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم حاصل کرنے کے توفیق دے آمین تقبل یا رب العالم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن